قصہ مشہور ہے یہ صبر کی تلقین کا اور حصہ بن چکا ہے مستقل یہ دین کا اسم بتلایا گیا ہے حکم ربی جب ملے مسیلحت کو چھوڑ کر انسان اسے پورا کرے پھر ملیں گے رب کی جانب سے بڑے نام بھی اور جنت میں کرے گا رب بہت اکرام بھی مانگتا ہے یہ سلام قربانیوں کے سلسلے اور بس اللہ کی خاطر حوصلے درحوصلے اسے یہ خواب ایک آیا تھا ابراہیم کو قیمتی ترشے کو اللہ کے لئے قربان کرو یعنی تھا ان کو اشارہ اپنے بیٹے کے لئے حکم پورا کرن فوراں جانب مکہ چلے آ گئے وادی میں اور پھر ساتھ بیٹے کو لیا ایک طرف جا کر اسے سارا سنایا مانجرا اور کہا اب تو بتائے میرے بیٹے کیا کرے یا بات فعل کہا بیٹے نے یعنی سردھرے پھر کہا بابا میری ماں سن کے ہوگی اب اداس دفن کر دینا یہی مت لے کے جانا اس کے پاس ہاں مگر کرتا میرا دے دے نہ یہ ماں کو میری اس کو دیکھا وہ کرے گی یاد جب بھی آئے گی پھر کہا اوندھا لٹا دے مجھے گور پھر یوں کرے اپنی آنکھوں پر میرے ابا یہ پٹی باندھ لے باب براہی میں سماعیل ہے جس کا پسر اور انہوں نے رب کے آگے خم کیے ہیں اپنے سر پکیڑی ہاتھوں میں چھری پھر آسمان کو دیکھ کر اور گھٹھنا رکھ لیا لختے جگر کی پیٹ بر آنکھ جیسے کہہ رہی ہو دیکھ لے میرے خدا کوئی شے بڑھ کر نہیں ہے تیری مرضی کے سوا رو پڑے سارے فرشتے ایسا منظر دیکھ کر چیخ نکلی آسمان کی اور زمین کی سر بسر آزمائش پیاروں کی کچھ اس طرح منظور تھی مسیلحت اللہ کی اس میں کوئی مستور تھی ایک دنبا دے کے بیجا رب نے پھر جبریل کو اور سلامت رکھا اپنے پیار اسماعیل کو اور بتایا رب کی خاطر ہم کو جو کرنا پڑے مسیلحت کو دور رکھ سبز پہلے کیجئے بعد میں قربان کی سنت یہ پھر جاری ہوئی اور مسلمانوں نے پائی ہے خوشی عید کی قصہ مشہور ہے یہ سبر کی تلقین کا قصہ مشہور ہے یہ سبر کی تلقین کا